مولانا صاحب ایک سوال ہے ہم لوگ جب یہاں پر آئے ہیں تو انگوٹہ نہیں چومنے دیتے کیوں ہمیں عبادت سے روکا جاتا ہے یہاں پر انگوٹہ کس وقت چومتے ہیں جب نبی علیہ السلام کا نام آتا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم لوگ انگوٹہ چومتے ہیں یہاں پر منع کرتے ہیں کیوں دیکھیں میرے بھائی ہمارا دین ایک اصول پر قائم ہے اصول کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے عمل کرنا ہے تو اب یہ جو محمد الرسول اللہ کہہ کر کے لوگ انگوٹہ چومتے ہیں کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے یا ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر عمر عثمان علیہ صحابہ کرام کے اتنی بڑی جماعت ہیں پھر ان کے بعد تابعین ہیں امام حنیفہ امام شاہفہ امام مالک احمد بن عمبل رحمت اللہ علیہ مجمعین یتنی بڑے اولیاء اکرام کی بزرگوں کی یتنی بڑی جماعت ہے اس میں سے کسی نے اشہد انہم حمد الرسول اللہ کہہ کر کہ انگوٹہ چومہ ہے یہ دیکھنا ضروری ہے نبیل صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو فعل ہو فرمان ہو یا ان کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والوں کا عمل ہو تو ہم کریں گے نہیں تو ضرورت نہیں کرنے کی اور ایک بات دوسری بات یہ لوگ جہاں سے روایت لیتے ہیں ایک روایت ہے دیلمی میں دیلمی مسنت دیلمی ایک کتاب ہے اس کے اندر یہ روایت پاتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اشہد انہم حمد الرسول اللہ سنتے تو وہ انگوٹہ چونتے تھے میں اس لئے وضاحت کر رہا ہوں کہ کوئی آپ کو کہے گا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے جتنے محدثین محدثین کے حدیث کے فن میں علم رکھنے والے سارے محدثین نے اس روایت کو باپل کہا ہے اور منکر کہا ہے ضعیف کہا ہے کسی نے اس روایت کو صحیح نہیں کہا ہے سمجھ رہے ہیں اس لئے اس روایت پہ توجہ نہیں دینی چاہیے اور تیسری بات ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ اشہد انہم حمد الرسول اللہ پر انگوٹہ کیوں چوما جاتا ہے محبت میں یہ کہیں گے نا محبت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ چوما ابھی آپ نے دلیل دی تو ٹھیک ہے مقصد کیا محبت ظاہر کرنا محبت ظاہر کرنا محبت ظاہر کے لئے ہی تو انگوٹہ چوما میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں بھائی انگوٹہ چومنا کوئی محبت کی علامت ہے محبت کی علامت ہے چلو آج سے شروع کریں باپ کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے گولیں ابو جان امی جان اور اسی طریقے سے جو بھی بڑے بزرگ ہیں پیر صاحب ہے پیر صاحب جس کے سامنے بھی جائیں ان کا نام لیں انگوٹہ چون میں ان کے کسی حکم پر عمل نہ کریں اور ان کے کسی فرمان پر عمل نہ کریں بس محبت کا اظہار اس انداز سے کریں گے انگوٹہ چون میں انگوٹہ چوننا یہ محبت کی علامت نہیں ہے کیونکہ اگر یہ محبت کی علامت ہوتی تو اللہ رب العالمین کا حکم ہوتا اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہوتی ہے اور ایک بات اور بتا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ محبت ہے یا اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت ہے اللہ رب العالمین سے زیادہ محبت ہے بے شک تو اللہ رب العالمین سے جس سے زیادہ محبت ہے تو اللہ رب العالمین کا جب نام آتا ہے دیکھو انہیں چھومتے ہیں بے شک ہاں حضرت آپ کے مفتی صاحب آپ کے پیر صاحب مولانا صاحب بہت کہتے ہیں اشدر محمد رسول اللہ کا نام لے کے چومو اور یہ محبت کی علامت ہے اور جو آدمی نہیں چومتا ہے اس کے وہاوی ہونے کی علامت ہے تو ہم ایک سوال کرتے ہیں سب سے زیادہ محبت اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے ہر مسلمان کی تو پہلے تو اللہ رب العالمین کے نام کو چومنا چاہیے اور ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ نہیں دیکھیں آزان میں کتنی مرتبہ چار مرتبہ مہددن اللہ اکبر کہتا ہے جب بھی اللہ اکبر کہے انگوٹہ چومیں پھر اس کے بعد اشدر لا الہ الا اللہ کہتا ہے پھر انگوٹہ چومیں پھر جب آزان ختم کرتا ہے مہددن تو کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر دو مرتبہ پھر انگوٹہ چومیں پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ پھر انگوٹہ چومیں تو اللہ رب العالمین کے نام پر تو زیادہ چومنا چاہیے اور پہلے چومنا چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین سے ہمیں زیادہ محبت ہے اور اللہ رب العالمین کا نام بھی پہلے آتا ہے اللہ رب العالمین کا نام بھی بہت کئی مرتبہ آتا ہے تو اللہ رب العالمین کا نام چھومتے نہیں ہیں جبکہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ جو ایمان والے ہیں ان کا سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتا ہے؟ اللہ سے ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کی علامت بتائی ہے کہ وہ سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں تو اگر سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہے تو اللہ حکول عالمین کے نام پر انگوٹھا چومنا چاہیے لیکن آج کوئی اس پر عمل نہیں کرتا ہے اور یہ سب سے اہم چیز انگوٹھا چومنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے اتوا اور پیروی محبت کی علامت ہے جیسے میں نے کہا اگر کوئی آج میں ماں باپ کے نام کو چومیں تو کیا فائدہ اور ان کے پیروی نہ کرے ان کے ہنگو پر نہ چلے ان کے خدمت نہ کرے ان کے فرما برداری نہ کرے کتنا بھی نام چومیں اگر وہ نہ فرمانی کرتا ہے تو ماں باپ بھی نظر کو اچھا نہیں مانا جائے گا اگر وہ فرما برداری کرتا ہے تو ماں باپ بھی نظر کو اچھا مانا جائے گا ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکن اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے یہودوں نصارہ سے جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اگر یہ حقیقی معنوں میں اللہ سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی تو ان کو کہیے کہ میری پہروی کرو يحببکن اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا تو اللہ سے محبت کی علامت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہروی ہے انگوڑا چومنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے ناخن چومنا یہ محبت کی علامت نہیں ہے اس لئے سم سے بچنا چاہئے جن لوگوں کو یہ انگوڑے چومنے پہ لگا دیا گیا ہے انگوڑا چومتے ہیں میں نے دیکھا ہے انگوڑا چومتے ہیں وہ داڑی شریف نہیں ہے انگوڑا چومتے ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں انگوڑا چومتے ہیں گانے سنتے ہیں فلمیں دیکھتے ہیں دنیا کے سارے برائی کے کام کرتے ہیں انگوڑا چومتے ہیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے ہیں نیکیوں سے دور ہیں برائیوں سے قریب ہیں تو یہ محبت کی علامت نہیں ہے محبت کے علامت ہے اللہ کے حکم پر عمل کیا جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر عمل کیا جائے یہ ہے اصل محبت کے علامت اس لئے انگوٹہ چومنا ہے محبت کے علامت نہیں ہے یہ بدعات میں آئے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملن لئیس علیہ امرنا فہو رد مسلم شریف میں حدیث ہے کسی نے کوئی ایسا عمل کیا میں نے اس پر حکم نہیں دیا ہے وہ ریجکٹ ہے یہ ریجکٹ ہے اسے دور رہنا چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق چلنا چاہیے اور محبت کا اظہار اللہ کی عبادت کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتبار پیروی کر کے یہ محبت کا اظہار کرنا چاہیے ہر نیک کام کو کر کے ہر برے کام کو چھوڑ کر ایسے محبت کا اظہار کرنا چاہیے یہی صحیح ہے اور یہی اللہ کا بھی مطالبہ ہے اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطالبہ ہے اور اسلام کا بھی مطالبہ ہے مسلمان موسیقی اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے جزاک اللہ خیر